بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعالی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعالی کا وصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ جڑا ہوا چمن یکم فروری کو لودرہ آ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں ناظرے کے لئے تو میں کل تک انتظار کروں گا اللہ کی فضل سے ہمارے مناظر رات کو ہی یہاں پہنچ گئے اور جس شخص نے ہم انہوں امان اور زمانت کی ذمہ داری لی تھی اس کے دروازے کے سامنے ہم نے اپنا کلپ ریکارڈ کروایا اور آج دو فروری ہے ہم اس اجڑے ہوئے چمن کا تعاقب کرنے کے لئے لودرہ میں ہی ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا تعاقب بھی کر رہے ہیں مگر آپ باہر نہیں آ رہے ہیں آپ بس کلپ دے رہتے ہیں میں یہاں انتظار کروں گا بھئی ہمیں بتائیں کس جگہ پر ہیں آپ ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ نے پھر کہا کہ میں جاتے ہوئے بھی کلپ ریکارڈ کر آکے جاؤں گا تو کیا چھنکنا بجانے آئے تھے آپ کیا کرنے آئے تھے آپ جب آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر سامنے آئیں بات کریں آپ سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں اگر آپ شام کو لودرہ کے مین گیٹ پر یہ جاتے ہوئے کلپ ریکارڈ کر آئیں گے کہ وہ نہیں آئے تو عوام تو دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنا بڑا جھوٹ بور رہے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کا تعاقب کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پکڑ لیں گے آپ کو اور پکڑ کر کہیں گے بیٹھو مناظرہ کرو مگر آپ بھی چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تیرے کرتوتوں کا ہمیں پتہ ہے تیرے سارے معاملات کا ہمیں پتہ ہے میں وہ چھیڑنا نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں باہر آ جگہ بتا کس جگہ ہے تو اور وہ کدھر ہیں زفر علی شاہ صاحب جو کہتے تھے امن و امان کی میرے پاس گرنٹی ہے اور میں زمانت دے رہا ہوں میں سب کچھ وہ آپ کیوں چھپے بیٹھے ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا پیر سید خرشی شاہ صاحب انہوں نے تو انکار کر دیا تھا انہوں نے ذمہ داری لی تھی اور جب آپ نے گیٹ پار آ کر کہا ہم نے سارے انتظام کر لی ہیں وہ کہاں ہیں پروف سارے مرد دلیر ہیں تو باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں بتا کیوں نہیں رہے ہیں میں کہاں ہوں ہم بار بار پوچھ رہے ہیں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں اجڑا ہوا تو تو پہلے بھی ہے بگر میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں باہر آ جگہ بتا جگہ بتانا تیرا کام ہے پہنچنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ پہنچیں گے آپ کے پاس والسلام علیکم